اسلام علیکم میں ڈاکٹر سائیم کونفیڈنس بوسٹر ٹرینر اور مصنف ہوں ناظرین کرونا وائرس پر آپ آپ تک کئی ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے چن میں کرونا سے بچو کے طریقے اور احتیاط بتائے گئے ہیں لیکن اس کے انتہائی خطرناک پہلو سے ابھی تک آپ لوگ بلکل بخبر ہیں جو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے انسان اس کی ویکسین بنانے کی برپور کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا جو جو دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اس وبا کے پھیلنے کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا سامب سے زیادہ خطرناک سامب کی دہشت ہوتی ہے تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کئی لوگ صرف سامب کے خوف سے ہی مر گئے ہیں اسی طرح کئی لوگ کینسر ہارٹ اٹیک بلڈ پریشر اور شوکر جیسے دائمی امراض کے خوف کی وجہ سے جلد موت کے موں میں چلے گئے ہیں انیس سو اٹھارہ میں فلو کے وبائم برس سے دنیا کے پانچ کرون لوگ ہلاک ہو گئے تھے جن میں زیادہ تعداد اس بیماری کے خوف سے مننے والے لوگوں کی تھی آج کرونا وائرس کا خوف بھی اسی درجہ کے قریب پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے کئی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں لہٰذا بیماری کے اس خوف پر کیسے کابو پانا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کی تقلیق بتاؤں گا خوف ہوتا ہی کیا ہے خوف ایک جذبہ ایک احساس ہے جس کے پیچھے سٹیمولس ہوتا ہے اور یہ سٹیمولس ریل بھی ہو سکتا ہے اور تصوراتی بھی ہو سکتا ہے جو انسان کی ذہنی اور جسمانی حالت کو فوری تبدیل کر دیتا ہے فرد کسی شخص چیز یا حالات سے خطرہ نقصان یا پین محسوس کرتا ہے اور پیچھے کی طرف باگتا ہے جتنا اس سے بچتا ہے اتنا ہی خوف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اہم سوال یہ ہے کہ یہ تصوراتی یا منفی سٹیمولس ہوتا ہی کیوں ہے نیشنل سائنس فانڈیشن امریکہ نے دو ہزار پانچ میں خیالات کے بارے میں ریسرچ پیپر شایع کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو ایوریچ بارہ ہزار تا ساٹھ ہزار خیالات ایک دن میں آتے ہیں اور ان میں سے اسی فیصد منفی یا تصوراتی ہوتے ہیں دراصل یہ منفی خیالات خوف پیدا کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے تمام علمات آپ پانچ سینسز دیکھنا سننا چکھنا سونگنا اور چھونا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور ہر ایک حص کو خاص انداز میں استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو تصویر بنائیں گے یہ تصویر کلر فل ہے یا بلینکٹ مائٹ ہے شفاف ہے یا دندلی ہے واضح ہے یا غائر واضح ہے روشن ہے یا ہندیری ہے ان تصویروں سے اچھے یا برے احساسات جنم لیتے ہیں چلیے ایک تجربہ کرتے ہیں یہ قدرتی منظر آپ بلیک اینڈ وائٹ دیکھ رہے ہیں اب اسی منظر کو کلر فل دیکھ رہے ہیں ایک بچے کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ دیکھ رہے ہیں اب اسی تصویر کو کلر فل دیکھ رہے ہیں ایک بیمار آدمی کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ دیکھ رہے ہیں اب اسی تصویر کو کلر فل دیکھ رہے ہیں جب آپ تصویر کلر فل دیکھتے ہیں تو احساسات بھڑ جاتے ہیں اور اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں تو احساسات کم ہو جاتے ہیں چلیے ایک مشک کر کے دیکھتے ہیں آپ یہ کٹا ہوا لیمو دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر لیں اپنے مائن میں لیمو کی تصویریں بنائیں گے اور سا سا تو دوہرائیں گے بھی میرے ہاتھ میں کٹا ہوا لیمو ہے اپنے موں میں لچوڑ رہی ہیں اس کے کترے آپ کی زبان پر گر رہی ہیں جو گلے سے نیچے اتر رہی ہیں اور اس کا ذائقہ محسوس کر رہی ہیں آنکھیں کھولیں یقیناً آپ کا موں کھٹا ہو چکا ہوگا آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں نہ خود کلامی کی نہ دوہرایا اور نہ ہی مائن میں تصویریں بنائی ہیں اور نہ ہی ذائقہ محسوس کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تصویریں بلیک اینڈ وائٹ یا کالرفل یا بالکل نہ بنانا آپ کے اختیار میں ہیں پس صرف اس پریکٹس کی ضرورت ہے اگر آپ بیماری پریشانی اور حسبتال کی تصویریں رنگین بنائیں گے تو خوف بھڑ جائے گا اگر بلیک اینڈ وائٹ بناتے ہیں تو خوف کم ہو جائے گا ان تصویروں کی وضاحت کرنے کے لیے آپ خود کلامی کرتے ہیں اور پھر یہ خود کلامی اور تصویریں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں جن سے احساسات پیدا ہوتے ہیں کسی بھی بیماری کے خوف کو ختم کرنے کے لیے اپنے دو کام کرنے ہیں نمبر ایک بیماری پریشانی اور بری حالت والی تصویروں کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں گے نمبر دو منفی خود کلامی کو مصبت میں اخت تبدیل کر دیں جس کے لیے چینج یور نیگیٹیو سیلف ڈاک ٹکنیک استعمال کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی